اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ایک سوال آیا ہے کہ امرہ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور کیا ایک عمرے کے فوراں بعد دوسرا عمرہ ہو جائے گا یعنی کر سکتے ہیں تو یہ سوال بھائی کا ہے الحمدللہ عمرے کے تقرار میں کوئی حرج نہیں یعنی ایک کے بعد دوسرے عمرے عمرے تو کرنے کر سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرے کرنے پر اُبھارا اور ان دونوں عمروں کے ماں بین کی کوئی تحدید نہیں کی کہ بھئی کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ کتنا کتنے دن کا جو ہے گیاب ہونا چاہیے ایسا اس میں کوئی یہ نہیں ہے سال میں کئی ایک بار عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں علی ابن عمر ابن عباس حنس آئیشہ رضی اللہ عنہ اور اکرمہ امام شافعی سے یہ روایت کیے گئے ہیں اس لیے کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک مہینے میں دوبارہ عمرہ کیا اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے ماں بین گناہوں کا کفارہ ہے متفق انے لے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور شیخ ابن باس رحمہ اللہ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ رمضان و بارک میں عجر و ثواب کے حصول کے لیے بار بار عمرہ کیا جا سکتا ہے تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک عمرہ دوسرا عمرے کے ماں بین گناہوں کا کفارہ ہے اور خالص حج کا عجر جنت کے علاوہ کچھ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ون سی ون سی ون تری صحیح مسلم حدیث نمبر ون تری جب وہ تین یا چار بار عمرہ کرنے تین یا چار بار عمرہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حد مبارک میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر تولیدہ میں بیس دن سے بھی کم مدت میں دو عمرے کیے تھے تو بہرحال فتوہ کمیٹی سے سعودی عرب کی یہ سوال کیا گیا کہ میں مکہ سے سو کلومیٹر کی مسافت پر ایک بستی میں رہتا ہوں اور ہر سال رمضان مبارک میں مکہ مکرمہ عمرہ کرنے جاتا ہوں وہاں نماز جمعہ اور اثر کی نماز ادا کر کے اپنی بستی میں واپس لوڑتا ہوں میں اس مسئلے میں اپنے کچھ بھائیوں سے بحث کی تو مجھے کہنے لگے رمضان مبارک کے ہر ہفتے میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے تو جواب تھا کمیٹی کا اگر تو واقع ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ذکر کیا تو یہ جائز ہے کیونکہ ایک اور دوسرے عمرے کے مابین مدت کی تحدید میں کوئی نص نہیں پائی جاتی اور بعض علماء کرام نے دو عمروں کے مابین مدت کی تحدید اس طرح کی ہے کہ جب موننے کے بال آ جائیں تو دوسرا عمرہ ہو سکتا ہے لہٰذا یہ مدت ایک ہفتہ یا دس یوم ہو سکتی ہے یعنی کہ جب پہلے عمرے میں آپ بال مونڈا دیا سر کے تو پھر بال اوگنے کے لئے کچھ ٹائم لگتا ہے کچھ دن کا تاکہ پھر دوسرے عمرے میں بھی پھر سے آپ حلق کرا سکے اس لئے کچھ علماء نے ٹائم دیا ہے لیکن ایسا کوئی شریعت میں وقفہ نہیں ہے بہر اللہ آپ آ سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ فوراں بعد عمرہ ہو جاتا ہے یہ بھائی کا سوال ہے تو شاید بھائی کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب عمرہ کرنے کے لئے یہاں سے انڈیا سے یا کہیں سے بھی دور دراز سے مکہ کو آتا ہے اپنا عمرہ آدھا کر لیا تو بس ہو گیا اس کا ایک عمرہ یعنی ایک سفر میں ایک ہی عمرہ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے یہ لوگ کیا کرتے اکثر عمرہ کرنے کے بعد پھر جا کر کے مسجد آئیشہ مسجد تنیم تنیم وغیرہ قریب میں جو مسجد ہے وہاں جا کر کے پھر سے جا کر احرام بان کر کے آتے پھر پھر دوسرا عمرہ کرتے پھر جاتے تو یہ ثابت نہیں ہے کہیں بے بھی اس طرح سے آپ کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے سمجھے نہیں ہاں آپ عمرہ ایک پیاد ایک کرو لیکن جو ہے آپ کیا کرنا آپ مکہ چھوڑ دیں گے آپ نے پہلا عمرہ آپ کو ایک سفر میں عمرہ کر لیے اب مکہ چھوڑ دیا آپ چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پھر جو ہے آپ مشہل کا طور پر آپ جدہ میں رہ رہے ہیں جدہ چلے گئے یا پھر جو ہے مدینہ میں رہ رہے ہیں مدینہ چلے گئے پھر وہاں سے پھر سے جو ہے آپ کو ایسی سہولت آپ کو محصر ہوئی کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہاں سے احرام بان کر کے آئیں گے پھر عمرہ کریں گے اس طرح سے آپ جو ہے یہ عمرہ جو ہے پیدر پہ عمرے کرنے کا جو حدیث میں آیا ہے تو اس طرح سے یہ نہیں کہ جو ہے آپ عمرے کے لیے مکہ گئے عمرہ کر کے پھر جو ہے ساتھی جو ہے پھر جا کر کے وہ مسجد عائشہ سے پھر عمرہ بن کر کے آئے تو یہ جو ہے ثابت نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگ بار بار کرتے ہیں کیونکہ نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے یہ چیز اور نہیں صحابہ سے امید کرتا ہوں بھائی کہ سوال کا جواب پورا ہوا ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ